بھیرا موٹروے کے نزدیک ایک گاڑی ملی جس میں چار پور اسرار طور پر لاشے پائی گئیں ان چار افراد کو کس نے مارا ایک ڈرائیور توکہ بہوشی کی حالت میں تھا اور اسے جا کر جو کچھ پوچھا اور اس نے آگے سے انکشافات کی یہ آپ سن کر حیران و پریشان ہو جائیں گے اور یقین جانیے اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ اس سی سے اجتناب کریں گے کہ موٹروے پر جاتے ہوئے کن کن چیزوں سے آپ کو اپنے آپ کو ایوائیڈ کرنا پڑے گا ورنہ خدا نہ خاصتہ آپ کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے تفصیلات سامنے آئی ہیں سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں شیئر کروں گا یہ کون لوگ تھے کہاں جا رہے تھے اور اس مقام پر یہ کیوں رکے اور آ کر سیکیورٹی حکام نے کیا دیکھا جناب ایلی جو چار افراد جن کی لاشے ملی اس میں دو خواتین ایک مر اور ایک بچہ شامل تھا ایک خاتون جس کی عمر 55 سال ہے اس کا نام ہے رحمہ اور 25 سال کی سمرہ اور 30 سال کا نوجوان مہر اور ایک 6 سال کا بچہ جس کا نام اون تھا اب سالم اور بیرا کے درمیان جب یہ گاڑی مسلسل رکی رہی تو سیکیورٹی حکام نے موٹروے پولیس نے دیکھا کہ گاڑی یہاں پر کیوں رکی ہوئی ہے ایسی کیا وجہ ہو سکتی ہے ان کی گاڑی کو اگر کوئی مسئلہ ہوا ہے تو ہم جا کر دیکھتی ہیں سیکیورٹی حکام مسلسل دیکھتے رہے تو دیکھنے کے بعد جب اس گاڑی کے نزیق پہنچے تو گاڑی کے شیشے بند تھے اب شیشہ توڑا تو جو ڈرائیور تھا وہ بیہوشی کی حالت میں تھا یعنی کہ اس کو کچھ ہوش تھی اب جب ڈرائیور کو باہر نکالا تو دیکھا اندر چار بیجان جسم پڑے ہوئے تھے چار لاشے پڑی بھی تھی اب ان لاشوں کو قریبی ایک ہاسپٹل ٹی ایچ کیو اس مقام پر پہنچایا گیا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ ایکسپائر ہو چکی ہیں جب ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ بیجان ہو چکی ہیں تو ان کو بھلوال کے نزیق ایک ہاسپٹل لے کر جانے کا فیصلہ کیا گیا وہاں جا کر بھی جب ڈاکٹرز نے دیکھا تو یہ چار بیجان جسم ختم ہو چکے تھے اللہ کو پیارے ہو چکے تھے اب ڈرائیور کو جب ریسکیو کام نے پکڑا اس کو ہاسپٹل لے کر گئے اس کو ہوش دلائی اسے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا ان چار افراد کو کس نے مارا اور یہاں پہ کیوں رکے ہوئے تھے اس نے بتایا کہ میری والدہ جو پچپن سال کی خاتون ہے ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی انہوں نے کہا کہ آپ گاڑی روک دو اب جب میں نے گاڑی روکی اس کے بعد مجھے نہیں پتا چلا کہ میں کہاں ہوں اور میرے ساتھ بیٹھے چار افراد کی کیا حالت ہے آپ آئے ہیں تو مجھے ہوش دلائی مجھے پتا چلا کہ میرے ساتھ چار افراد بیٹھے اللہ کو پیار ہو چکے ہیں اب کچھ کھانے کی اشیاء کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ سفر کے دوران ان چار افراد اور ڈرائیور سمیت نے کوئی اشیاء کھائی اس وجہ سے ان چار افراد کی موت واقع ہوئی اب وہ کیا تھا ڈرائیور نے بتایا کہ جب ہم اس راستے میں تھے تو والدہ نے کچھ کھانے کا اصرار کیا ساتھ جب بیگم صاحب آتی یا بہن ہوگی ان کی ساتھ چھ سال کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا کچھ کھانے کا اصرار کیا ڈرائیور نے بتایا کہ ہم خان کا انٹرچینج سے اتر کر کچھ کھانے کے لیے اشیاء لینے چلے گئے اب وہ اشیاء کیا تھی اس میں ایک جوس تھا جو کہ سائز جوس ہم آم روٹین میں پیتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک جوس جو کہ بڑا مشہور ہے اور آپ اس کا بڑا استعمال بھی کرتے ہوں گے ایک اس جوس کا ذکر کیا جا رہا ہے ساتھ ساتھ کچھ پیٹس وغیرہ انہوں نے لیے اب انہوں نے کہا کہ درائیور نے کہا کہ ہم نے یہ لیے اور راستے میں میری فیملی نے کھانا شروع کر دیئے اچانک سے جب والدہ نے رکا تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب کی حالت کیا ہے اب سیکیورٹی حکام نے کہا ریسکی حکام نے کہا کہ جو پروڈیکٹ کھائی ہوئی تھی انہوں نے جو فوڈ ہمیں ملا جو ان کی گاڑی میں تھا اس میں کچھ جوس ایک اور جوس تھا اور ساتھ پیٹس وغیرہ تھے پتہ چلا کہ وہ ساری پروڈیکٹس ایکسپائر تھی ایکسپائر چیزیں کھانے کے وجہ سے ان کی جان چلی گئی اب آپ سوچیں آپ بھی سفر کرتے ہوں گے موٹر وے پر اور یاد رکھئے کہ یہ فیملی لاہور سے اسلامباد جا رہی تھی ان کی فیملی میمبر کے مطابق جو پچپن سال کی خاتون تھی ان کی ایک بہن اسلامباد میں رہتی تھی اپنی بہن کو ملنے کے لیے جا رہی تھی اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم اسلامباد کے لیے نکلیں گے بہرہ کے مقام پر ہماری حالت ایسی ہو جائے گی کہ ہم سوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا کی بیکنگ نیوز بن جائیں گے کہ ہماری جان چلی گئی اب سیکیورٹی حکام نے کہا کہ ان تمام جو کھانے کی اشیاء تھی اس کو تحویل میں لے لیا گیا اور پتہ چلوایا جائے گا کہ انہوں نے چیزیں کہاں سے نہیں اور اس دکاندار کو گرفتار کیا جائے گا یا اس بیکری مالی کو گرفتار کیا جائے گا پھر اس کے بعد اگر وہ ایکسپائر نہ بھی ہوئی تو پھر اس کمپنی کے اگینسٹ ایکشن لیا جائے گا یہ انتہائی لمحہ فکریہ ہے آپ لوگ بھی سفر کرتے ہیں موٹر وے پر آپ کا بھی جل کرتا ہوگا کہیں نہ کہ رکھ کر کچھ کھا لیں کچھ پیٹس کھا لیں کچھ جوس پی لیں یا کچھ ایسی اشیا لے لیں جس سے آپ کا سفر اچھا گزر جائے تو یاد رکھیے گا ان کے ساتھ جو ہوا خدا اللہ خاصتہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اب اس ڈرائیور کی خوش قسمتی پچپن سال کے اس بیٹے کی خوش قسمتی جس کی زندگی بچ گئی جو بہوشی کی حالت میں تھا لیکن پاکی چار افراد اللہ کو پیار ہو چکے ہیں آپ گاڑی کی پچھل بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس مقام کو بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ایڈبل ون ڈبل ٹو کے ریسکیو کا عمل آیا اور آ کر جب گاڑی کا شیشہ توڑا تو اندر سے جو کچھ نکلا اس کے بعد سب حیران و پریشان ہو گئے کہ ہوا کیا نہ ان کے جسم پر کوئی نشان نہ ان کو کسی نے کوئی گولی ماری نہ کسی نے کوئی ان کو آ کر کھا یا کوئی ڈرائیا ہو یا ان کو دھمکایا ہو کچھ بھی نہیں یہ تو اپنی موت بچارے خود ہی ختم ہو گئے ہیں کھایا کیا جی صرف انہوں نے پیٹس کھایا جوس پییا ہے اب سوال یہ ہے کہ جو چار افراد دنیا سے گئے ان سب کا ذمہ دار کون ہیں ان میں سے دو بوڈیز کو تو لاہور پہنچا دیا گیا پوسٹ مارٹم کے بعد دو بیجان جسم ابھی بھی ٹی ایچ کیو ہاسپٹل میں موجود ہیں ان کا پوسٹ مارٹم جاری ہے کیا جائے گا بعد میں تحقیق کی جائے گی کہ کیا واقعی یہ چیزیں کھانے کی وجہ سے ان کی موت ہوئی اور اگر یہ ایشیا کھانے سے ان کی موت ہوئی تو اس کا ذمہ دار کون ہے جو فوڈ آثورٹیز ہیں جو ریسٹرانٹ میں جا کر چھاپے مارتے ہیں جو جنرل سورٹ میں جا کر چھاپے مارتے ہیں کہ یہ جو فوڈ آثورٹیز کیوں بنایا جاتی ہیں یہ ادارے کیوں بنایا جاتے ہیں ان کو تنخواہ کیوں دی جاتی ہیں اس لئے دی جاتی ہیں کہ یہ دکانوں میں جا کر چیک کر سکیں کہ جو اشیاء آپ کسی شہری کو دے رہے ہیں کسی بھی کسٹومر کو دے رہے ہیں اس کو ایکسپائر تو نہیں دے رہے یہ ذمہ داری بنتی ہے فوڈ آثوریٹیز کے اداروں کی ایک ایسا ادارہ جس کو پاکستان کی حکومت تنخواہ دیتی ہے اس میں بے شمار ملازمین ان کو بھرتی کیا گیا ہوا ہے یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بیرہ میں مقیم جتنے بھی سٹورز ہیں جتنے بھی جنرل سٹورز ہیں جتنے بھی ریسٹورانٹس ہیں ضرور نہیں کہ صرف موٹر وے میں پورے پاکستان میں جہاں جہاں لوگوں کو اشیاء دیتی ہیں کھانے کے لیے وہ چیزیں جو لوگ کھاتے ہیں ان ریسٹورانٹس میں جاک کر ان دکانوں میں جاک کر ان اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ چیک کریں کہ کیا اس دکان پر ایکسپائر چیزیں تو نہیں موجود جس سے لوگوں کی جان جا سکتی ہے پاکستان ہے آئے روز لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اللہ نہ کرے کہ آنے والے دنوں میں دوبارہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہو اور ہم دوبارہ خدا نہ خواستہ آپ کے آگے اس کی تفسیر رکھ رہے ہوں لوگ ٹریول کر رہے تھے ہسی خوشی سفر کر رہے تھے اور راستے میں کچھ کھانے کا دل کیا اور ان کا دل کرنا ان کی موت کا سبب بن گیا اپنی رائے کا لازمی ظہار کیجئے گا اپنے مذہبان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ